دوستو سواغت ہے آپ کا بیہار نیوز میں دوستو میں ہوں پھر دوست گلی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی بی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے نو جنوری دوہجار بائیس تو آج کی بیہار کی ٹاپ نیوز لگ رہے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سکرے کوئیسٹ ہے اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر اس چینل کو سبسکرے پڑھیں لیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستو کے ساتھ سیڈ بھی کیجئے تو چلے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پڑھے بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو آج بیہار نیوز میں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اتر پردیس سے جہاں تو اتر پردیس میں میں بیدان سبس چناؤں دوہجار بائیس کا آگاز ہو چکا ہے جہاں کل لیانے کی سنیوار کو چناؤں آیوگ نے ووٹنگ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے مکہ چناؤں آیوگ تو سسل چندرہ کے مطابق بیدان سبس چناؤں کے لئے یو پی میں سات چرنوں میں مددان کرائے جائیں گے یو پی میں پہلے پھیج کا مددان دس پروری دوسرا پھیج چودے پروری تیسرا پھیج بیس پروری چوتہ پھیج دائیس پروری پانچوہ پھیج ستائیس پروری تین مارچ کو چھٹے اور سات مارچ کو سات ویچرن کے لئے ووٹنگ ہوگی جبکہ دس مارچ کو چناؤں کے نتیزے کی گھوستان کی جائے گی یعنی کی مدگندہ ہوگی جب کورونا ماہ ہمارے کے برتے پرکوپ کو دیکھتے ہوئے چناؤں آیوگ نے کوویٹ پروٹکول کے تاہت تو چناؤں پرچار کرانے کا آسوسم دیا ہے پولنگ بودھ پر مددانوں کے بیچ سوسائل جسٹنسنگ کے سانسات مارکس تھرمل اسکنر اور سینیٹائزر کا بھی پورا دھیان رکھا جائے گا دوستو بات کرتے ہیں بیہار کے اراریا میں یوڈیا خات کی قلت کو لے کر کسانوں کی پڑیشانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے خات کی کمی کو لے کر کسانوں کے بیچ ہاہکار مچا ہوا ہے کل سوے خات نہیں ملنے کے قرارن ناراض کسانوں نے جلہ مکھیالے میں اس تحت ٹاؤن ہاؤل کے پاس مکھے سرک کو جام کر کے ویرود پیاردشن کیا جہاں شرک جام کی وجہ سے مکھے مارگ پر آوگمان پوری طریقے سے بادد ہو گیا جہاں آپ کو بزدو کی خات نہیں ملنے سے کسانوں کو بھاری سمسیا ہو رہی ہے جہاں کسان اپنے کھیتوں میں روی فصل کی بوائی کر چکی ہیں پٹون کے بعد فصل میں ڈالنے کے لئے اب یوڈیا کی ضرورت ہے لیکن مارکیٹ سے یوڈیا گائب ہے خات کی مارا ماری سے کسان آخروس میں دوستو بات کرتے ہیں بیہار میں کورونا کے برتے معاملوں کے کارن سرکار نے جہاں تمام اسکول کاللیجوں اور کوچنگ سنستانوں کو بند کرنے کا عادیس دیا ہے وہیں دوسری طرف بیہار اسکول ایگزامیشن بورڈ یعنی بی ایس ای بی نے لگ بھگ یہ صاف کر دیا ہے کہ پرکشہ کی نردھارت تیتیوں میں ہی کوئی بدلاؤ نہیں کیا جائے گا جب بورڈ نے کل دس بھی بورڈ کی پرکشہ کا ایڈمیٹ کارڈ جاری کر دیا ہے یعنی میرٹرک کا ایڈمیٹ کارڈ جاری کر دیا ہے ان ایڈمیٹ کارڈ کو اسکول ہیڈ ڈاؤلوڈ کر سکیں گے وہی چھاتر اپنا ایڈمیٹ کارڈ اسکول سے حاصل کر سکتے ہیں پچھلے دنوں یہ چرچہ ہو رہی تھی کہ کورونا کے کارن بیہار بورڈ پرکشہ کی تیتھی میں بدلاؤ ہو سکتا ہے لیکن بی ای سی بی نے اس میں اب تک کوئی بدلاؤ نہیں کیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ اسکول میں 12 جنوری کو ہونے والے سوڑی نمسکار کارکرم کو لے کر سیاست تیج ہو گئی ہے جب مسلم سنگڑھنوں نے اسے بھاسپا کا ایجنڈا بتاتے ہوئے اس کا ویروت کیا ہے مسلم سنگڑھنوں نے کہا ہے کہ مسلم چھاتر چھاترہیں اس کا ویروت کریں گی وہ سوڑی نمسکار نہیں کریں گی جدیو ویدان پارست گولام رسول بلی آوی نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس سے ستہ دھاری دل میں خلبلی مشنا سو بھاوک ہے گولام رسول بلی آوی نے بھی سوڑی نمسکار کا ویروت کیا ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے جسے پیدا کیا ہے اس کا سہزدہ مسلمان نہیں کریں گی جہاں تک سوڑی نمسکار کی بات ہے ہمارے سنگڑھن نے دھارمک ستن ترتا دی ہے یعنی کہ دھارمک آجادی دی ہے جسے جو مجب ماننا ہے وہ مانو جہاں تک سوڑی نمسکار کی بات ہے تو اسلام میں کیول ایک اللہ کی سہزدہ کی بات کہی گئی ہے جہاں سورج کو اللہ نے پیدا کیا ہم پیدا کرنے والے کی سہزدہ کریں گی جو پیدا ہوا ہے اس کی سہزدہ نہیں کریں گی آپ کو بدہ دکی اسے پہلے امارت سریعہ کی اور سے بھی سوڑی نمسکار کا ویروت کیا گیا تھا جہاں کہا گیا تھا کہ یہ بھاسپا کا ایجنڈا ہے اس لئے مسلمان چاہتا رہیے نہیں کریں گے جہاں امارت سریعہ بیہار اوریسا اور جھارکن کی کارے واحق نازم مولانا مفتی سنا الہدا کاسمی نے اسے سمیدھان کا اللنگن بتایا تھا جہاں انہوں نے کہا تھا کہ لوکتان ترک دیس میں کسی کو دھرم کے نام پر مضبور نہیں کیا جا سکتا ہے جہاں انہوں نے بھاسپا پر حملہ بولتے ہوئے کہہے کہ یہ پارٹی پورے دیس کا بھگوا کرن کرنا چاہتی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ ستا کے گلیاروں میں اس بار مکڑ سنکرانتی کے موقع پر نیامیت روپ سے ہونے والا چورا دہی کا بھوج استھا گت ہو گیا ہے جہاں جنوری میں کچھ نیتاؤں کی عورتے بھی الگ الگ جگہ پر بھوج آئیزن ہوتے رہے ہیں جہاں اسے بھی فیلحال ٹال دیا گیا ہے آر جلی کے پر مخلالو پرساد یدب اور جیلیو کے پورو پردے سدھکچہ اور راجی سبت سانسد واسسٹ نارین سنگھ دورہ لمبے سمیہ سے دہی چورا بھوج کا آئیزن ہوتا رہا ہے لیکن اس بار کرونا کا اثر ہوا ہے یہ سیاسی دہی چورا اس بار نہ کوئی کھلا سکے گا اور نہ ہی کوئی کھا سکے گا دوستو بات کرتے ہیں کہ 36 گڑھ میں مسلمانوں کے خلاف کچھ گرامینوں کا سپت لینے کا ایک ویڈیو وارل ہونے کے بعد ویباد خرا ہو گیا ہے پولیس نے وارل ویڈیو کی سکایت ہونے پر معاملے کی تحقیقات آرم کر دی ہے دراصل ایک جنوری کو کچھ لوگ پکنک منانے لندرہ تھانے علاقے کی ایک گاؤں پہنچے تھے جہاں ان کا استھینے گرامین سخت سے جھگ رہا ہو گیا جہاں وہیں پر اپرادی ویڈیو نے گرامین تتہ اس کے پڑیوار والوں کے ساتھ مار پٹ کی تھی جہاں وہیں اس معاملے میں پولیس نے سکایت درج کرا تہوے چھے لوگوں کو اریشٹ کیا تھا تتہ آدالت میں حاضر کرنے کے بعد انہیں جیل بھیج دیا گیا حالانکہ بعد میں انہیں ریہائی بھی مل گئی تھی جہاں تتہ ہوئے ریہا ہو گئے اپرادیوں کی زمانت سے گرامین ناراض تھے گرامین انہیں لندرہ تھانے کا گھراؤ کیا تتہ الزام لگایا کہ پولیس نے معمولی دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا تھا جبکہ پیرت پکچ آدھیوازے سماس سے ہیں کمزور معاملہ بنانے سے ہی اپرادی سرالتہ سے چھوڑ گئے جہاں یہ ہی نہیں گرامین انہیں اس کے بعد اپرادیوں کے دھرم سے کسی بھی ترکے کا سمبد نہیں رکھنے کا فیصلہ لیتے ہوئے سفت بھی لی یا سفت کا یہ ویڈیو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہڑا ہے وہ وائرل ویڈیو میں کچھ لوگ ہاتھ آگے کر کے سفت لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں وہ مسلمانوں سے کسی بھی ترکے نے کیا سمبد نہ رکھنے کی بات بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ وہ ان سے یعنی مسلمانوں سے کسی بھی ترکے کا سمبد نہیں رکھیں گی یا وہ ان کے دھرم سے یعنی مسلمانوں سے جعلیے لوگوں کی دکانوں میں چیزیں نہیں کھڑے دیں گی تتھا نہ انہیں جمین بیچیں گے جہاں وہیں پولیس دوارہ معاملے کی جاج کی جاری ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ اتر پردیس میں ہونے والے بیتان سبا چناؤں میں پہلے جنہ کی انٹری ہوئی پھر اب بابر کی انٹری ہوئی ہے جب ہر تیندہ پارٹی جہاں جنہ کا ویروت کرتی ہوئی آئی ہے وہ ہی سمازوادی پارٹی جنہ کے پخش میں کھاڑے دکھائی دی لیکن اس سے ایک قدم آگے عصد الدین عبیسی کی پارٹی اے آئی ام آئیم نکلی جو اب بابر کو چناؤں میں لے آئی ہے جہاں علیگر میں اے آئی ام آئیم کے جلا دکھش گفران نور تو بابر کے پخش میں ایک کے بعد ایک بیان دے رہے ہیں کل جمالپور چھہتر میں اے آئی ام آئیم کی ہوئی ایک صبح میں جلا دکھش گفران نور لوگوں سے ایک نعرہ لگوا رہے ہیں اور نعرہ میں کہتے ہیں کہ دلت مسلم ساتھ چلے گا بابر جیسا راز چلے گا یہ نعرہ لگوانے کے بعد گفران نور صبح کو سمدد کرتے ہیں گفران نور کا یہ ویڈیو کسی نے بنا کر سوشل میڈیا پر وارل کر دیا جب گفران نور سے جب اس معاملے میں بات کی گئے تو اس نے کہا ہے کہ نعرہ لگا تھا کوئی گلت نہیں تھا بابر جیسا ساسن ہونا چاہیے دوستو بات کرتے ہیں کہ وارانسے میں گنگا گھاٹوں کے پاس بیبادت پوشٹر لگائے جانے کے بعد اب vhb یعنی کی ویسو ہندو پریصد اور بجرنگ دل نے ان سے دوڑی بنا لی ہے جبکہ ان پوشٹروں پر ویسو ہندو پریصد اور بجرنگ دل کاسی کی مہر بھی لگی ہوئی تھی ان پوشٹروں پر نکھا ہوا تھا کہ پرویس پرتبندت گئر ہندو اب دونوں ہی سنگھڑنوں کا کہنا ہے کہ اس طرقے کے بیبادوں سے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے جب ویسو ہندو پریصد کے راشتے پروکتہ وینود بنسل نے کہا ہے کہ اس معاملے میں جارج کرائے جائے گی اور جو بھی دوسی ہوگا اس پر کارروائے ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ ویڈیو میں دکھائے دے رہے ہیں لوگوں کی بھی پہچان کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان پر بھی ایکسن لیا جائے گا جب پولیس نے کہا ہے کہ معاملے کی جارج سر کر دی گئی ہے وارانہ سی کے اے ایس پی راجس کمار پانے نے کہا ہے کہ ہم ان لوگوں کی پہچان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن لوگوں نے ایسے پوشٹر لگوائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سبھی پوشٹر ہٹا دیا گئے ہیں اور دوسیوں پر کڑی کار روائے کی جائے گی ان پوسٹر پر ویسوہ ہندو پریصدہ اور بجرنگ دل کے نسان بنے ہوئے تھے جب اس میں کہا گیا تھا کہ کاسی کے مندیر بھارتے سنسکرتے کو درساتے ہیں اور جو لوگ سناتن دھرموں کو نہیں مانتے ہیں ان کو گھاٹوں پر آنے سے پرتبادد کیا جاتا ہے جب اسی دن دو لوگوں نے ویڈیو بھی جاری کیا تھا سوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ لوگ بجرنگ دل اور ویسوہ ہندو پریصد سے ہیں جب ویڈیو میں رازن گپتہ نام کے سخص نے کہا تھا کہ وہ ویسوہ ہندو پریصد کا کاسی مہامنتری بھی ہیں اس نے کہا تھا کہ گنگا گھاٹ اور مندیر سناتن دھرم کے پڑی چائک ہیں وہ آستھا کا کیندر ہے یہ کوئی پکنک سپوٹ نہیں ہے اگر کوئی سناتن دھرم میں آستھا رکھتا ہے تو پھر اس کا سواگت ہے اگر وہ نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ اسے یہاں سے دور ہی رہنا چاہیے یعنی کہ جو ہندو ہے وہ ہی جا سکتے ہیں وہاں پر جو ہندو نہیں ہیں تو وہ وہاں پر نہیں جا سکتے دوستو بات کرتے ہیں کہ پردار مندر اندرہ درموڈی کی سرکچہ میں چوک کے معاملے پر کانگریس نیتہ اوڈیت راز نے بیبادت بیان دیا ہے اوڈیت راز نے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ پردار مندر اندرہ درموڈی نے ستا کی بھوک کے لئے خود پلو آمہ کانڈ کرائے تھا اس پر بی جے پی نے اوڈیت راز کو قرارہ جواب دیا ہے جب کانگریس نیتہ اوڈیت راز نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ پی اے موڈی کی سرکچہ کی نوٹنگے کی آر میں پاکھنڈیوں کی جھار فونک اور پوجہ پاٹھ کی دکان چل رہی ہے اوڈیت راز نے اگلے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پی اے موڈی کی نوٹنگے نے اب پختہ کر دیا ہے کہ ستا کی بھوک کے لئے پلو آمہ کانڈ خود کرایا اپنے بی باہدی ٹویٹ پر اوڈیت راز نے جی میڈیا سے باتشت میں کہا ہے کہ فیروزپور میں جو ہوا اس کو نوٹنگے ہی کہا جائے گا کیونکہ پی اے موڈی پر نہ کسی نے گولی چلائی اور نہ ہی کسی نے پتھر پھیکا تو پھر انہوں نے کیوں کہا کہ جندہ بچ گیا بے وجہ معاملے کو طل دیا جارہا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ کورونا کے برتے معاملے کے بیچ ایک بار پھر سے پلائن کا سلسلہ سلو ہو گیا ہے جہاں ملی جنگڑی کے انصار مہاراشت کے ممبئی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں بیس ہزار سے زیادہ کورونا کے نئے کیس ملے ہیں اور ان میں سے کئی لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے جہاں اس کے بعد وہاں سے بیہار اونگ یوپے کے مزدوروں کا پلائن پھر سے سلو ہو گیا ہے جہاں کورونا کے اس برتے سنکرمن سے وہاں کام کرنے والے پروازی مزدور ڈر گئے ہیں اور اپنے گھروں کے لئے پلائن کرنے میں لگے ہوئے ہیں جہاں انہیں سخت گائیڈ لائنس اور لاؤگ ڈاؤن کا بھے ستانے لگا ہے ممبئی کے لوگ مانے تلک اسٹیسن پر مزدور تبکی کے لوگ بینہ کنفرم ٹکٹ کے ہی ٹرین پر کرنے آ رہے ہیں اور کسی طرح سے واپس گھر جانے کی بات کرے ہیں جب میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیہار کے کچھ یادلوں نے بتایا ہے کہ وہ لوگ کسی طرح سے واپس اپنے گھر کو لاؤٹنا چاہتے ہیں تاکہ لاؤگ ڈاؤن لگڈے پر انہیں زیادہ دکھتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جہاں وہ کسی طرح سے ٹرین میں چر کر جائیں اور ٹی ٹی کو جرمانہ دے کر کے اسٹھائی ٹکٹ بنوا کر گھر پہنچ جائیں گے بڑی سنکھے میں بیہار یوپی کے مزدروں کے ریلوے اسٹرسن پہنچنے سے اسثانے پولیس کو بھی پریشانی ہو رہی ہے بھیر کی وجہ سے یہاں کرونا گائیڈ لینس کا پالر نہیں ہو پا رہا ہے جب وہیں پولیس ان اسٹرسنوں پر چاہ کر بھی بھیر کو نہیں روک پا رہی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ پنجاب کے مکہ منطری چننی نے پی ایم موڈی کی سرکچہ کو خطرہ کو نوٹنگ کی قرار دیا ہے ایک ریلی میں پنجاب سی ایم چننی نے کہا ہے کہ کیا پی ایم موڈی پر کسی نے پتھر فکا پردار منطری نردر موڈی کے پنجاب دورے کے دوران سرکچہ چوک کو لے کر پنجاب کے مکہ منطری چرانج سنگھ چننی بی جی پی کے آلوشناوں کا سامنا کر رہے ہیں جب بی جی پی کے کئی بڑے نیتاؤں نے پنجاب سرکار کو برخواست کرنے کی بھی مانگ کر ڈالی ہے اس بی چننی نے ایک ریلی میں اس موڈی کو اٹھاتے ہوئے پردار منطری نردر موڈی پر جم کر حملہ بولا ہے ایک ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے چرانج سنگھ چننی نے تنچکستے ہوئے کہا ہے کہ پورے دیس میں جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے کہ پی ایم موڈی کی سرکچہ میں کوئی چوک کی گئی تھی جب ویڈیو میں وہ کہتے ہیں کہ تجھے کیا کسی نے پتھر پھکا تھا پتھر مارا تھا کوئی خروچ آئی کوئی گولی چلائی یا پھر کسی نے تیرے خلاف نارے لگائے جو پورے دیس میں یہ پھیلائے جا رہا ہے کہ پردار منطری کی جان کو خطرہ ہو گیا مکہ منطری چرانج سنگھ چننی نے کہا ہے کہ نردر موڈی کی جان کو خطرے کی نوٹنگی کا ادیس سے راج جمع لوگتان ترک دھنگ سے چونی گئی سرکار کو گرانے کا ہے چننی نے کہا ہے کہ پردار منطری دیس کے ایک سمبانک نیتا ہے لیکن ان کے قد کی نیتا کو اس طرقے کے گھٹیا نوٹنگ کی میں سامل ہونا صبح نہیں دیتا ہے مکہ منطری چرانج سنگھ چننی نے کہا ہے کہ اگر پردار شنکاری ایک کلومیٹر سے ادھیک دوری پر تھی تو پھر پردار منطری کی جان کو خطرہ کیسے ہوا جہاں انہوں نے کہا ہے کہ جہاں موڈی کا کافلہ رکا وہاں ایک نارا تک بھی نہیں لگا تو پھر ان کی جان کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ سکروار کی صبح جب سوشل میڈیا یوجرز الگ الگ پلیٹ فاؤں پر آئے تو انہیں بڑی تیجی کے ساتھ وائرل ہوتا ایک ویڈیو نظر آیا جہاں اس ویڈیو میں ایک محلہ ہاتھ میں تلوار نے اسے بھانج رہی ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس نے ترسول لے رکھا ہے جہاں اور سامنے سے کچھ لوگوں کی آواز آ رہی ہے جو شراب برامد کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن محلہ اپنے گھر میں کسی کو گھسنے کی عزازت نہیں دے رہی ہے جہاں لگ بگ دو منٹ کے اس ویڈیو میں چند سیکنڈ کے بعد یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ معاملہ بیہار کا ہے جہاں شراب بندی قانون کے تحت پولیس کاروائے کرنے پہنچی ہے اور محلہ تلوار اور ترسول کے دم پر پولیس والوں کو روکڑی ہے گھنٹوں تک سوشل میڈیا پر ویڈیو اور محلہ کو لے کر اپاہوب کی استطیع بنی رہی کہ آخر یہ ویڈیو کہاں کا ہے اور اس میں دیکھ رہی محلہ کون ہے لیکن سام ہوتے ہوتے ویڈیو کی سچائی اور محلہ کی پہچان دونوں سامنے آگئی دراصل یہ ویڈیو جمعی جلہ کا ہے بیہار کا جمعی جلہ جہاں وہاں کا ہے اور تلوار اور ترسول لے کر کے روند روپ دھاران کرنے والی محلہ کا نام سنیتہ دیوی ہے جہاں سنیتہ دیوی شراب کے کاروبار میں شامل ہے یعنی کہ شراب بیشتی ہے اور پولیس کو جب یہ جان کریں ملی کہ اس کے گھر پر شراب موجود ہے تو پھر پولیس چھاپے ماری کرنے پہنچ گئی تھی جہاں حالانکہ سنیتہ دیوی نے جس طریقہ کا رخ پولیس کے سامنے روند روپ اختیار کیا اس کے بعد خاکے والوں کو بیرنگ لوٹنا پڑا تھا جہاں سکروار کے صبح سنیتہ دیوی کے گھر سے دس لٹر دیسی سراب برامت کی گئی اور اسے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں کورونا کے تیسری لہر کے بیچ سچکوں کے لیے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں سرکار نے سچکوں کو ایک بڑی راحت دی ہے جہاں سرکار نے سمرگ سکچہ ابھیان کے تحت پانس س چھانسی کروڑ ایک چالیس لاکھ انچالیس ہزار روپے کی سوئی کرتی دیتے ہوئے اسے جاری کرنے کا آدیس دیا ہے جہاں اس راستے سے تین لاکھ باؤن ہزار سچکوں اور پستقالہ دکچکوں کو پندرے پرتشت براہ ویتن مان کے ساتھ دیا جائے گا وہیں سچکوں کو سنکرمن سے بچانے کے لیے پچاس پرتشت چھمتہ میں ہی اس کلوں اور پھر انساکشنک سنسطانوں میں سچکوں کو روٹیشن کے آدھار پر بولانے کا نردس دیا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں نوکری کرنے والے پولیس کرمیوں کے لیے رازدھانی پٹنا سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق بیہار میں کورونا کے برتشت سنکرمن کو دیکھتے ہوئے پولیس کرمیوں کے لیے کورونا گائیڈ لائنز جاری کر دیا گیا ہے جس کا پالن سبھی پولیس کرمیوں کو انیواری روپ سے کرنا ہی ہوگا خبر کے نصار بیہار کے پولیس کرمیوں کو کورونا سنکرمن سے بچانے کے لیے پولیس مخیالے نے گائیڈ لائنز جاری کر دی ہے جس ساتھ ساتھ سبھی ریز آئیزی ڈی آئیزی ایس ایس پی کمانڈیٹ آور پرسکشن سنستان کے پرچاری کو اس سندرب میں پتر جاری کیا ہے آپ کو بتا دوں کہ کورونا کے خطرے کو دیکھتے ہوئے بھی بھاگنے ساپ سفائی رکھنے اور ڈیوٹی کے دوران سبھی پولیس کرمیوں کو مخص پہننے کے عادث دی ہیں بیہار کے سبھی جلو میں پولیس کرمیوں کو مخص لگانا انیوارے کر دیا گیا ہے نئی گائیڈ لائنز کے اندوسار اب ایسے کہ ہونے پر باہری ویکتی جس پولیس ادھیکاری سے ملنے چاہتے ہیں ان کی انومتی ہونے پر ہی کاریلے میں پرویس کی ایزازت دی جائے گی پولیس ستھانے میں آنے والے ہر ویکتی کو بھی مانکس لگانا انیوارے روپ سے ہوگا دستو اب بات کرتے ہیں کہ پانچ راجوں میں ہونے والے بیدان سبھا چناؤں کے لئے چنو آئیوگ نے پندرے جنوری تک سبیت طرح کی جن سبھاہوں پر روک لگا دیا ہے مکھے چنو آئیوگ تو سسیل چندرہ نے کہا ہے کہ راز نتک دلوں کو سجھاؤں کی ہوئے اپنا کیمپنڈ ڈیجیٹل طریقے سے کریں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد استطیقی سمکچھا کی جائے گی اور نئے نردیس جڑ کیے جائیں گی یا تب تک کوئی پد یاترہ سیکل یاترہ یا پھر روڈ شو نہیں ہوگا جہا چنو آئیوگ نے کہا ہے کہ چناؤں لڑنے والے امیدواروں کو آور لائن نامنکن داخل کرنے کا وکل پر دیا جائے گا جو کوبیٹ نینٹین کی استطیق کو دیکھتے ہوئے چنو آئیوگ نے کہا ہے کہ سبی مددان کے اندر پر سنیٹائزر اور مارکس جیسی کوبیٹ سے بچاؤ کی سبیدہ اپلبد ہوگی دوستو بات کرتے ہیں کہ پردار منتری نردر موڈی کی سرکچہ میں چوک کے بعد ان کے بیان کی میں جندہ لوٹ آیا اس پر کونگریس کے اوڈیش نتا دیگویجے سنگھ کا بیان سامنے آیا ہے دیگویجے سنگھ نے نردر موڈی پر تنچ کستے ہوئے کہا ہے کہ پردار منتری پنجاب سے جندہ لوٹ گئے لیکن سات سو سے ادھگ کسانوں کو جندہ گھر نہیں لوٹ نے دیا انہوں نے آگے کہا ہے کہ جرمن کے تانہ سا ایڈولف ہٹلر اور نردر موڈی میں کوئی انتر نہیں ہے دیگویجے سنگھ کا یہ بیان تب سامنے آیا ہے جب کونگریس پاٹی کی اوڈ سے ٹویٹ کیا گیا تھا کہ بھاشپا سرکار کی تین کرسی کارنوں کا ویروت کر رہے کسان سات سو زیادہ کسان گھر نہیں لوٹ پائے یہ کونگریس نے تا دیگویجے سنگھ نے ایک اور ٹویٹ میں کہا ہے کہ پہلے ہندو خطرے میں تھا لیکن اب پی ایم خود خطرے میں ہیں پردار منتری خطرے میں نہیں کیول پردار منتری کی کرسی خطرے میں ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ سرکار کی پی ایم جندن یاؤزنا کو سات سال پورے ہو چکی ہیں عام جنتہ نے سرکار کی اس یاؤزنا کو کافی فسند کیا ہے اس یاؤزنا کے تحت کھولے گئے خاطو کی سنگھیا کچھ ہی سالوں میں تین گناہ ہو گئی ہے سویتی سیوہ بیبھاگ نے ٹویٹ کر کے اس بارے میں جان کر دی ہے جب ٹویٹ میں لکھا گیا ہے کہ پی ایم جندن یاؤزنا کی خاطو میں تین گناہ کا اجافہ ہو گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ مارچ 2015 میں خاطو کی سنگھیا 14 کروڑ 32 لاکھ سے برکار اب تک 43 کروڑ اکاؤنٹ ہو گئے ہیں جب دنیا کی سب سے بڑی اس ویتی سماویس پہل نے گریب لوگوں کے لئے بینکوں کے دروازے کھول دیئے اور انہیں جندن کھاتے کی پاس بک اور روپے کارڈ کی نئی طاقت دی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ جاتی آدھارت جنگرنا کے مسئلے پر بیہار کی سیاستہ نئے سیرے سے کروٹ لیتی دکھ رہی ہے جب بیہار کی سرکار میں سہیو کی دو پرمو خدالوں بھاشپا اور جیریو کے اسٹینڈ الگ ہونے اور پھر راجت جیدیو کا ایک جیسا نظریہ ہونے سے ایسی قیاسوں کو بل مل رہا ہے جب اس بیچ آر جیری کے پردے صدق چنگرنا سنگھ نے جیدیو کو خلا آفر دے دیا ہے کہ وہ جاتی آدھارت جنگرنا کے مسئلے پر بے فکر ہو کر آگے بڑھیں جب آر جیری ان کا ساتھ دے گا اس کے بعد سیاسی ماحول اور گرم ہو گیا ہے قیاس لگنے لگے ہیں کہ بھاشپا اور جیریو کا گڑھ برنن ٹوٹ کر کیا آر جیری اور جیریو کی بیچ پھر سے تالمیل ہوگا اس سوال کا اب آر جیری کے بڑے نیتا تجسوی عدب نے جواب دے دیا ہے آر جیری کے پردے صدق چنگرنا کے مدے پر مکھے منتر اندرس کمار کو آمنترد کرنے کے اگلے دن نیتا پرتپیش تجسوی عدب نے بھی پرتکڑیا دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس مدے پر جیریو کی نیتا صرف نوٹنگ کی کر رہے ہیں جب بیہار سرکار تالمٹول کی نیتی اپنا رہی ہے سرودلی بیٹھک کے بہانے مدے کو الجھایا جا رہا ہے تجسوی عدب نے کہا ہے کہ مکھے منتر کو آر جیری سے سمرتن لینے کا سہاسی نہیں ہے نیتا پرتپیش تجسوی عدب نے کہا ہے کہ جاتکت جنگرنا کا مدہ نیتیس کمار کے ایجنڈے میں کبھی تھا ہی نہیں جب سب سے پہلے اس کی مانگ لالو پرتاد یاد اب نے کی تھی آر جیری کے دباؤں میں ہی دو دو بار بیہار بیدن سبا سے جاتکت جنگرنا کا پرستہ پاس کیا گیا جس کا بھاشوہ سمیتہ سب نے سمرتن کیا حالانکہ بعد میں جب کینزر سرکار یعنی کی مودی سرکار نے ساپ سبدوں میں کہہ دیا ہے کہ جاتکت جنگرنا نہیں کرائے جائے گی تو پھر بیہار سرکار کو پہل کرنی چاہیے تھی نا نہیں کیا ابھی تک دستو بات کرتے ہیں کہ مومبئی میں دیش کی پہلی وارٹر ٹیکسی سیوہ شروع ہونے جا رہی ہے اس ٹیکسی کے جریعے دکشنی مومبئی میں نوی مومبئی بیلارپور جی این پی ٹی آور نیرول کا گھنٹو کا سفر منٹو میں تیہ ہو سکے گا جانکڑی کے مطابق اس کا قرائے دو سو سے ساتھ سو پچاس روپے تک ہوگا جہاں انفینیٹی ہاربن سٹویسز کمپنی کا دعویٰ ہے دراصل میاں نگری مومبئی میں سب سے زیادہ اہم ہے سمیں پر کسی جگہ پر پہنچنا ورطمان میں مومبئی کی جنتہ کا سب سے زیادہ وقت بڑی ٹریفک کی وجہ سے برباد ہوتا ہے لیکن اب لوگ عام ٹیکسی کی طرح اس سپیڈ بوٹ کے جریعے یعنی کہ ناؤں کے جریعے دکشنی مومبئی سے نوی مومبئی کا یا پھر بیلارپور منٹو میں پہنچ سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بدلتے سمیں میں کھیتی کسان کی پڑی بھاسا بھی بدل رہی ہے جہاں کھیتی کا مطلب اب دھان گہوں اور مکہ عبزانہ بھر نہیں رہا پرغت سلکیشان پرمپرک کھیتی کو الودہ کہنے لگے ہیں بیہار کے کھگڑیا جلے کے بھور کانٹ تیلیا بثان آدھی میں سبزی کی بمپڑ کھیتی کی جاری ہے یہاں ایک ہزار سے ادھیک اکڑ میں کسان گوبی ٹیماتر بیگن اور آدھی کی کھیتی کرتے ہیں وہ بیتے کچھ سالوں سے اس اور انمک ہوئے جہاں کسان گھنسیام منڈل نے کہا ہے کہ گوبی کی کھیتی میں دس ہزار کے آس پاس پرتی ایک ار خرچ ہوتا ہے لیکن آمدنی پچاس ہزار روپے ہو جاتی ہے کسان سنجے سنگھ اور بندی منڈل نے بتایا ہے کہ وہ مشریت کھیسی کرتے ہیں گوبی کے ساتھ سانت گازر اور مولی بھی اپ جاتے ہیں جہاں اس طرح سے آمدنی دگنی کر لیتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک اکڑ میں سال میں تین فصل اپ جا لیتے ہیں مچان فارمنگ کا بھی سہرہ لیتے ہیں مچان فارمنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منچان پر قدو کریلا اپ جاتے ہیں اور اس کے نیچے بیگن ٹیماتر کی کھیتی کرتے ہیں جہاں سبز کی کھیتی سے گنگا کناڑے کے اس گاؤں میں سمپنتہ آئی ہے جہاں کسان رن ویجے اور پڑوین سنگھ نے بتایا ہے کہ گیہوں اور مکہ کی کھیتی میں لاغت خرش بھی کئی بار نہیں نکل پاتا تھا جب سے سبز کی کھیتی آرم کی گئی ہے تو پھر پڑیوار کی گاری ٹھیک ڈھنگ سے چل رہی ہے جہاں کھیت پر آ کر سبزی وکرتہ سبزی لے جاتے ہیں ایڈوانس بھی دے دیتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ کیندر منتری نیتن گٹکری نے حالے میں حریدوار اور دلے میں ہوئے دھارمک سمیلوں میں نفرت بھڑے بھاسنوں کو لے کر بیان دیا ہے ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہہ کہ اسے نہ کرنا جانا چاہیے اور کوئی مہتو نہیں دیا جانا چاہیے ایسے معاملے میں کانون کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے آپ کو بتانوں کی اتراخن کے حریدوار کٹھت نفرتی بھاسن کے معاملے میں اب تک کیول پانچ لوگوں کا ہی نام لیا گیا ہے کینڈرے منتری نیتن گٹکری نے کہہ کہ میرے ویچار میں سوامی ویبکا ند نے سیگاؤں میں دھارمک سمیلن میں یہ سب کہا کہ ہمارا دھرم سہنسنطہ سادگی سماویس پر آدھارت ہے ہمارے راز نتاؤں نے کبھی کسی کی پوجا کی جگہ اپنے ہی توری ہم وستاروادی نہیں ہیں ہم ہر کسی کا اچھا چاہتے ہیں انہوں نے کہہ کہ یہ ہماری ویراست اور ہمارا درشت کون ہے اس لئے جو بھی اس کے خلاف جاتا ہے وہ ہمارا درشت کون نہیں ہے اسے نکار دیا جانا چاہیے اور کوئی مہتور نہیں دیا جانا چاہیے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں کورونا پیجی سے وی آئی پی یعنی کی خاص لوگوں کو اپنے سکنزے میں لے رہا ہے جہاں دونوں ڈپٹی سی ایم پورو سی ایم جتن رام مانجی کے پڑیوار موڈی سرکار میں منتری دنیتیانن رائے اور اسبنی چوبے کے بعد اب منتری مکہ سینی اور کانگریس کے پردست دکش مدن مہن جہاں بھی سنکڑمیت ہو گئے ہیں یا یہی نہیں اوڈھوگ منتری اونگ ورشت بھاچ پاکیہ سہنواز حسین بھی کورونا کی چپیٹ میں آ گئے ہیں یعنی کہ سہنواز حسین کو بھی کورونا ہو گیا ہے فسو پالان منتری اور وی آئی پی کے دکش مکہ سینی کے سنکڑمیت ہونے کی جانکڑی پارٹی پروکتہ دیو جوتی نے دی ہے یا پروکتہ نے کہا ہے کہ پیچھلے دنوں منتری کئی لوگوں کے سمپرک میں آئے تھے یا ان میں سے کچھ لوگوں کو کورونا ہو چکا ہے یا اس کارن منتری نے بھی اپنی کورونا جانچ کرائی تو پھر ہوئے پوزیٹیو نکلے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں جمین کے دستاوزو کی نکل لینے کے لئے ریتوں کو انچل کارے لکا چکر کارنا پڑتا ہے یا لیکن سرکار اب جلد ہی اس پریسانی کو ختم کرنے کی کوسس کرنے لگی ہے یا راجت سے ایونگ بھومی صدہار بی بھاگ کے اندر دستاوزو کو آئل لین نکال پانے کی بیوستہ بن رہی ہے یا کیبینیٹ کے منظوری کے لئے پرستاو تیار کیے جا رہے ہیں جس کے بعد دستاوزو کے نکل گھر بیٹے آئل لین لے سکیں گے یا جمین سے دستاوزو اب بیہار میں آئل لین ملے گا جب میڈیا ریپورٹس کے اندر بھومی صدہار بھی بھاگ اسے لے کر پرستاو تیار کر رہا ہے جنگڑی کے اندر پہلے چرن میں یہ سبیدہ میٹیشن اور آئل لین سیواؤں میں دی جائے گی آپ کو پتہ دیں کہ سبی دستاوزو کی نکل آئل لین ملنے لگے گی کیبینیٹ سے اسے منظوری ملنے بھر ہی دیری ہے جن نکل پرادکاریوں کا ڈیجیٹل ہستاکچھر رہے گا میڈیا ریپورٹس کے اندر انچل کاریلے کو آل لین آبیدن ملنے کے تین دین کے اندر ہی نکل اپلپ دکرا دیے جائیں گے دوستو اب خبر سمجھتے پور سے ہے جہاں ان دنوں چوروں کا آتک علاقے میں کافی بر گیا ہے بیتی رات بھی ایک جیویلڈی دکان کا سٹرر توڑ کر کے لاکھوں روپے کے جیو رات پر ہاتھ ساف کرتے چل بنیں جہاں معاملہ سمجھتے پور جلے کے مفصل تھانچہ علاقے کا ہے جہاں مہن جیویلڈس نامک جیویلڈی دکان میں سٹر توڑ کر کے لاکھوں کے آبوسنوں کی چوری کر لی ہے گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی ہے اسثانے ویباسائیوں میں پولیس پرساشن کے خلاف کافی گصہ ہے ویباسائیوں کا عروب ہے کہ پولیس کو گھٹنا کی جانکاری دینے کے بعد بھی کئی گھنٹیں لیٹ سے چھان بین کرنے پہنچی ویباسائیوں کا کہنا ہے کہ اگر پولیس رات رہے میں شکڑ روپ سے گستی کرتی تو پھر چور چوڑی کی گھٹنا نہیں ہوتی جب پولیس کی لاپروائی کے قارن ہی آئے دن اس چونک پر چوڑی کی گھٹنا ہوتی رہتی ہے دوستو کراکے کی ٹھینڈ جھیل رہے بیہار کے لیے اگلے بہتر گھنٹے میں اور زیادہ پڑیشانی بڑھ سکتی ہے یا اس کا قارن ٹھینڈ میں ہونے والی بارش ہے جب موسم بی بھاگ کے پوروان امان کے انصار بیہار میں شکروار رات سے کئی علاقوں میں بادل گھی رہے ہیں کچھ جگہوں پر پچھلے بارے گھنٹے کے دوران ہلکی بندہ بندی بھی ہوئی جب سنیوار سوی بھی بیہار کے کئی جل میں بادل دیکھے گئے جب موسم بیگین کی اندرہ پٹنا کے انصار موتی ہاری صحیت آس پاس کے کئی علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی بچے ہوئے بھاگ میں ربی بار سے اگلے بہتر گھنٹے تک بارش ہونے کا پوروان امان ہے حالانکہ پوروان امانوں میں ہلکی بندہ بندی کے سمبابنہ جتا گئی ہے جب بیہار میں اوسطن دیونتم تاپمان گیارے سے تیرے ڈگری سیلسیس اور اوسطن ادھیک تاپمان ایکیس ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کی سمبابنہ ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران بھاگلپور سب سے تھنڈا جلہ رہا جہاں سباب اومنیون تم تاپمان ڈس ڈگری سیلسیس ریکوڈ کیا گیا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں کورونا کی رفتار بے کابو ہوتی جا رہی ہے دن پرتے دن کورونا کے کیسے ستیجی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں بیہار کے سیاسی گلیاروں میں بھی کورونا سنکرمن تیجی کے ساتھ فیل رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک بار پھر سے بیہار میں کورونا کے کیسے ستیجی سے کافی بڑھے ہیں بیہار میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں چار ہزار پانسو چھبیس کورونا پوزیٹیو مریض ملے ہیں جس میں سب سے زیادہ راز دنی پٹنا میں انیس سو چھپن نئے سنکرمن تیجی مریض ملے ہیں اب تک بیہار میں ایکٹیب کیس کے سنکھیا برکر بارہ ہزار تین سو گیارے ہو گئی ہے جہاں پٹنا کے علاوہ گیا میں دو سو چوراسی بیگو اسرائے میں دو سو چھانٹر اور مجھے پرپور میں دو سو ترسوٹ نئے کیس ملے ہیں جہاں اس سے پہلے بیہار میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین ہزار آرٹالیس کورونا پوزیٹیو ملے تھے دوستو بات کرتے ہیں کہ گتی سے پرگتی تھیم پر اتر پردیس بیہار جھارکن سمیت پروتر چھترے کے وکاس پر کے اندرے کی نردر موضی سرکار لگاتار یاؤزنہیں بنا رہی ہے جہاں اسی کرم میں بیہار میں گنگا ندی پر بن رہے چودے پول چار ایکسپریس وے بلیٹ ٹرین جلانے جیسی یاؤزنوں پر بھی کاریں آگے بڑھ رہا ہے اسی کرم میں بیہار میں کئی ایسے سہروں کا چین کیا جا رہا ہے جہاں ملٹی موڈل کنیکٹیویٹی ہب بن سکے یعنی کہ ایسے سہر جو جل ریل اور سرک مارگ سے جرے ہو وہاں لوجسٹک کے لیے ایک ہی استلپر جنگ سنگ وشت کیا جا سکے یعنی کہ آنے والے دنوں میں بیہار کے کئی سہروں میں سرک مارگ ریل مارگ اور جل مارگ ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ ملیں گے یعنی کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جل مارگ سے آئے ہوئے مال کو سیدھے ریل مارگ سے دیس کے الگ الگ حصوں میں بھیجا جا سکے گا یا تایات کے ایک طریقے سے دوسرے میں بنا کسی پریشانی کے سفٹ ہو سکیں گے کہ اندر سرکار اور راجہ سرکار کے ایجنسیاں مل کر اس کی سمبھاونا تلاس رہی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں پندرے سے اٹھارے آئیو ورگ کے ٹکہ کرن کے بعد اب سرکار نے بجرگوں اور فرنٹ لائن ورکروں کے لیے بوشٹر ڈوز دینے کی قواہد حصول کر دی ہے اس کو لے کر سواستے بھی بھاگ کی اور سے ساری تیاریاں بھی پوری کر لی گئی ہے مانا جا رہا ہے کہ بوشٹر ڈوز کرونا کو مات دینے میں اہم بھومی کا نبا سکتی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں ایک بار پھر سے دو ہزار پانسو یعنی کی پچیس سو جمین سڑوے کڑمی بہالی کی جائے گی جہاں راجتو ایبنگ بھومی صدہر بیبھاگ اس کی تیارے میں جٹا ہوا ہے راجتو ایبنگ بھومی صدہر بیبھاگ کے منترے رام سرکار نے کہا ہے کہ کڑمیوں کی کمی سے دوسرے چرن کے سرکشن کا یعنی کی سڑوے کا کام سرور نہیں ہو پا رہا ہے اس لئے بہالی کا نرنے لیا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں کورونا کو لے کر پابندیاں بنا دی گئی ہے رات دس بجے سے اس لے کر صبح پانچ بے تک نائٹ کڑفیو لاغو ہے پولیس کو مارکس چیکنگ اور کڑفیو لاغو کرنے میں لگایا گیا ہے شراب بندی کو سختی سے لاغو کرنے کی جمعیداری پہلے سے ہی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ پابندیاں جتنی ہوتی ہے بیہار میں آپ رادیوں کی اتنی موز ہوتی ہے راز دنی پتنا سے لے کر بانکی جلو میں اپرادی سڑے عام ہتیا لوٹ ڈکیٹھی جیسے وارداتوں کو انجام دے کر ٹانڈوب کر رہے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں جس کی بانگی ہے کہ مہج 48 گھنٹے کے اندر راز دنی پتنا سمیت الگ الگ جگو پر آدھا درجم سے زیادہ ہتیا گولی باری لوٹ کی وارداتوں کو اپرادیوں نے انجام دیا ہے راز دنی پتنا میں تو لگتار دو دن گولی باری کی گھٹنا ہوئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بھارت سینہ کے جوان بورڈر پر دیس کی رخوالی کرنے کے سانسات عام لوگوں کی مدد کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں جس سنیوار کو انہوں نے ایک ایسا ہی کام کیا ہے جس کی جم کر تاریف ہو رہی ہے سوسل میڈیا پر ایک ویڈیو جم کر وائرل ہو رہا ہے جس میں بھارت سینہ کے جوان ایک گربوتی محلہ گو چھے کلومیٹر پیدل ہی چل کر اسپتال پہنچا رہے ہیں خاص بات ہے کہ انہوں نے یہ کام بھاری برپ بھاری کے دوران کیا ہے جیسے کہ آپ اپنے موبائل میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں جیسے اس ویڈیو کو سمچار ایجنسی این آئی نے سیڑھ کیا ہے ویڈیو میں سینہ کے جوان جس محلہ کی مدد کر رہے ہیں وہ نیانترن رکھا یعنی کہ ایل اوسی کے پاس گھگڑ ہل گاؤں میں رہتی ہے جیسے ہی جوانوں کو محلہ کی طبیعت خراب ہونے کی سوچ نہ ملی ویسے ہی وہ میڈیکل ٹیم کے ساتھ محلہ کے گھر پہنچ گئے جب ان کے یہاں پہنچتے ہیں محلہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگی اس کے بعد زبانوں نے اس محلہ کو پیدل ہی اسپتال کے لیے لے جانے کا فیصلہ کیا جیسے کہ آپ اپنے موبائل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں جب محلہ کو ہسپیٹل میں پہنچانا ضروری تھا اس لئے جوان پیدل ہی اسے لے کر نکل پڑے اس دوران برفباری جوردار ہو رہی تھی بھاری برفباری اور خراب موسم کے بیچ بھارتے جوانوں کا ججبہ ایک بار بھی نہیں ڈگم گیا اور اسپتال پہنچ کر ہی ان کی قدم ٹھیڑے ویڈیو میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ برفباری کس تیجی کے ساتھ ہو رہی تھی اسپتال پہنچنے پر وہاں معزود لوگوں نے بھارتے جوانوں کے ججبے کی جم کر تعریف کی اور انہیں دھلیوات کیا پھلحال محلہ ایک دم سخوصل ہے صحیح ہے سینہ کے جوانوں کے اس نیک کام کی تعریف کرنے والوں میں پریگنیٹ محلہ کے پڑیوار والے بھی شامل ہیں ہمارے اس انڈین آرمی کے لیے ایک سلیوٹ ٹو بنتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں اب میرہ اور ڈپٹی میر کے پد پر چناؤں کا پیٹر نہ بدلنے جا رہا ہے سرکار ایک ادیہ دیس لانے جا رہی ہے جس کے تحت اب وارڈ پارسدوں کے بہومت کے بدلے میر اور ڈپٹی میر کا چناؤں سیدھے جنتہ سے ہی کرے گی جب بیہار کے دوستو ترسر سہر کی سرکار کے مخیہ کے چناؤں کو لے کر اب تیاری تیج ہونے لگی ہے نگر پینچیت کے مخے پارسد اور اوپ مخے پارسد نگر پریشت کے سبھاپتی اور اوپ سبھاپتی کا بھی چناؤں اب جنتہ کے ہی دوارہ کیا جائے گا بیہار میں ابھی تک جنتہ اپنے وارڈ پارسدوں کو ہی چنتی تھی اس کے بعد جیتے ہوئے پارسد مخے پارسد سے لے کر میر اور ڈپٹی میر تک کا چین کرتے تھے لیکن لیکن اب جنتہ سیدھے اپنے میر اور ڈپٹی میر وغیرے کو چنے گی راج اپال سے اس کی منظوری مل گئی ہے راج بھون نے نگر پالک کا ایکٹے میں سنسدن کا آدھیا دیس سے ویو دی ویبھاک کو بھیج دیا ہے کانون میں سنسدن کے سہاتھی یہ پردھان کیا گیا ہے کہ اس چناؤں میں کوئی بھی پرتیاسی کسی دل کے سمبل پر چناؤں نہیں لڑے گا اس کے سہاتھی چناؤں کے دوران امی دوروں کو کسی دل کے جھنڈا بینر یا پرتی کچنے کی اپیوگ پر بھی پرتیبند لگا جائے گا ادھر نگر پالک کا کانون دوہزار سات میں سنسدن کے بعد وارڈ پارسدوں کی خرید بکھری پر بھی روک لگ جائے گی جب ابھی تک اس کی سکایت بہد عام ہو گئی تھی دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے سیاسی گلیاروں سے اس وقت کی تازہ خبر سامنے آ رہی ہے جب بیہار میں کورونا کے تیسری لہر کو دیکھتے ہوئے راشتے جنت آدھر نگر کی آرڈ جری کی کاریالے کو بند کر دیا گیا ہے آرڈ جری کے پرتیس صدقش جگدنان سنگھ کے آدھے اس سے آرڈ جری کا پرتیس کاریالے اگلی سوشنہ تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پارٹی کے پروکتہ چیترنجن گنگ نے اس بات کی جان کر دی ہے جب کورونا سنگرمن کے کارن آرڈ جری کے پرتیس کاریالے کو بند کر دیا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ دیس کے سانتی بیہار میں بھی کورونا کے کیسز دیجی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں جب کورونا کے اومیکرون ویڈینڈ کے کئی معاملے دیس میں سامنے آ چکے ہیں حالانکہ بیہار میں ابھی اومیکرون کا کوئی بھی مریض نہیں ملا ہے جب بیتے سال ڈیلٹا ویڈینڈ کی طولہ میں اومیکرون کو کم خطرناک بتایا جارہا ہے لیکن اگر کسی نے کورونا ٹکا نہیں لیا ہے تو اس کے لئے اومیکرون بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جہاں ممبئی کے آنکڑے اس کی گواہی دے رہے ہیں ممبئی میں کورونا سے سنکڑمیت ہونے کے بعد لوگوں کو آکسیزن سپورٹ پر رکھے جانے کی ضرورت پر رہی ہے ان میں سے ادھیکانس لوگوں نے ویکسن نہیں لیا ہے بی ایم سی کمیسنر نے اس کی جان کر دی ہے جا چھے جنوری تک کے آنکڑوں کو دیکھتے ہوئے بی ایم سی کمیسنر اقبال چہل نے کہا کہ آکسیزن بیڈ پر بھرتی انہی سو کرونا مریضوں میں سے 96% ایسے ہیں جنہوں نے ٹکا نہیں لیا ہے جبکہ صرف چار پرتیسط لوگوں نے ہی ٹکا لیا ہے دستو بات کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ میڈیا اور فیس بک پر لوگ گلت ڈھنگ سے پوشٹ اور تصویر وائرل کرتے ہیں اس کا خامیات بھوکت نہ پڑ سکتا ہے فیس بک یا پھر انٹرنیٹ میڈیا پر کسی طرح کی آپت جنگ تصویریں ڈالنا کسی کو بھی مہنگا پڑ سکتا ہے مدیپورا کے ایک معاملے سے سمجھا جا سکتا ہے جب معاملہ مدیپورا جلے کے چاوسہ تھانہ چہترے سے جرا ہوا ہے جہاں ایک یوک نے سال دوہجر بیس میں اپنے فیس بک آئیڈی سے پردان منطری اور ایک مہلہ کیبنیٹ منطری کی آپت جنگ تصویر پوشٹ کر دالی تھی اس کی سوشنا پولیس کو دی گئی اس کے بعد یوک کے خلاف چاوسہ تھانے میں آئی ٹی ایکٹ کے تحت معاملہ درج کیا گیا تھا یوک کی عورت سے مدیپورا میں جلہ اور سترے کے اوک کوٹ میں اگرم زمانت کے لئے یاچی کا دیر کی گئی تھی جسے جیلہ اور سترے نیادھی اس کے کوٹ نے معاملے کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے خارج کر دی ہے یا اگر آپ بھی ایسا کرتے تو پھر آپ سبھل جائیے تو پھر آپ کو بھی جیل کی ہوا خانی پڑے گی دوستو بات کرتے ہیں کہ کیسنگنج میں ٹکا لینے کے لئے ایک اور جہاں لوگوں کو جاگ رکھ کر کے ٹکا لگائے جارہا ہے وہیں کیسنگنج سواستے بیبھاگ کی لاپروائی ایسی ہے کہ بینا ٹکا لیے ہی ٹکا لگنے کا میسیز پہنچا جارہا ہے یا اس عجزب و گریب معاملہ سامنے آنے کے بعد سواستے بیبھاگ کے کارنامہ پر ہر کوئی اچم بھی تھے یا کیسنگنج کی رہنے والی سترے ورثی ایک کی سوری کو بینا ٹکا لیے ہی موبائل میں ویکسن لے لینے کا میسیز آگیا ہے یا اس سے پورے سسٹم پر سوال خڑا ہونا لازمی ہے سوال ہے کہ کیا کاغذ کلم پر ہی کسنگنج سواستے بھی بھاگ کرونا سے جنگ لر رہی ہے ایسے میں دیش کے بھویسے کے سانت کون کھلوار کر رہا ہے دوستو آج کا نیوز بس یہ تک ایسا لگا جب اپنا سجاؤ دیجئے گا نیچے کمین باکس میں ایک کمین کر کے اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکرے پر کی بھی لیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستو کے ساتھ سیڈ بھی کیجئے تو چلے دوستو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند جائے بہار